موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ عراف سورہ نمبر ساتھ میں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر پچیس تک پچیس آیتیں ہیں اے نبی یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور یہ مؤمنوں کے لئے نصیت ہے اتبعوا ما انزل الیکم ربکم ولا تتبعوا من دونہی اولیاء قلیلما ما تذکرون تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور تم اس کے علاوہ اور راستوں کے پیروی نہ کرو تم بہت ہی کم نصیت حاصل کرتے ہو اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا وہ دپاہر کو آرام کر رہے تھے پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کہ وہ کہہ اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے اور ہم غائب تو نہ تھے اور اس دن عامال کا وزن کیا جانا برحق ہے پھر جس شخص کے نیک عامال کے وزن بھاری ہو گئے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور جس شخص کے نیک عامال کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے لئے گزر بسر کے اسباب فراہم کیے تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا قال ما منعاک اللہ تسجد اذ امرتک قال آنا خیر منہ خلقتنی من ناری وخلقتہ من طین اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تجھے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے قال فَحْبِتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ اللہ نے کہا پھر تُو اس آسمان سے اتر جا کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تُو اس میں تکبر کرتا لہٰذا تُو نکل جا بے شک تُو زلیلوں میں سے ہے اس نے کہا تُو مجھے اس دن تک محلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے اللہ نے کہا بے شک تُو محلت دیئے گئے لوگوں میں سے ہے وہ بولا پس اس وجہ سے کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَأَنْ عَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجْدُ أَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی اور تُو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ نے فرمایا نکل جا اس سے زلیل دھتارتا ہوا پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے ضرور بھروں گا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ فَقُلَا مِنْ حَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤو اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤوگے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ إِلَّا أَنْ تَقُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَقُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لئے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھی اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لئے رکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کی خیر خواہوں میں سے ہوں چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکا دے کر فسلا دیا پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا فل چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپا درخت کے پتے چپکانے لگے اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بکشا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قَالَا بِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّونَ وَمَتَاعُنِ الْحِينَ اللہ نے کہا تم اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں ٹھارنا اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ اٹھانا ہے قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور قیامت کے دن اسی سے تم نکالے جاؤ گے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ عراب سورہ نمبر ساتھ کی شروع کی پچیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ طبع شدہ بستیوں کے حالات بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بستیوں کو برباد کر دیا پھر اسی طریقے سے کل قیامت کے دن عامال کو تولہ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو تولے گا پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے کہ کائنات کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے بنائی ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے پھر اس کے بعد فرشتوں کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ آدم کو سجدہ کرو تو ان لوگوں نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا تو کیا ہوا اس کے بعد تذکرہ ہے آدم علیہ السلام کا ابلیس کا اور اس کے بعد یہ کہا گیا تم زمین میں اتر جاؤ وہ لوگ زمین میں اتر گئے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں سورہ عراف یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر دو سو چھے آیتیں ہیں آیت نمبر چھالیس میں ہے وَعَلَلْ اَعْرَافِ رِجَالٌ اور ٹیلے پر چند لوگ ہوں گے تو آراف کا معنی ہے ٹیلہ بلند جگہ اس سے پہلے جو سورہ گزری ہے سورہ عنام سورہ نمبر چھے یہ مکی سورہ تھی اسی طریقے سے یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے آیت نمبر ایک سے تین میں غور کیجئے الیف لام میم صاد الیف لام میم صاد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے جس طریقے سے الیف لام میم اللہ عالم بے مراد ہی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے تو یہاں بھی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے قرآن کی ہمیت کتاب آپ کے اوپر اتاری گئی ہے آپ اپنے سینے میں کچھ تنگی محسوس نہ کیجئے اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیے اور قرآن کریم مومنوں کے لئے نصیت ہے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتارا ہے آپ اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کیجئے قرآن کریم مومنوں کے لئے نصیت ہے آپ صبر کیجئے جیسا کہ اور العظم پختہ ارادے والے نبیوں نے صبر کیا ہے سرحقاف سر نمبر چھالیس آیت نمبر پینتیس پس برکما صبر اور العظم من الرسل پس جس طرح دوسرے عالی حمد رسولوں نے صبر کیا ہے اسی طریقے سے آپ بھی صبر کیجئے اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کیجئے قلیل اما تذکرون تم لوگ بہت کم نصیت حاصل کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سے فائدہ حاصل کرتے لیکن لوگ فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں کئی آیتوں میں آیا سورہ یوسف سرہ نمبر بارہ آیت نمبر ایک سو تین وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اور بہت سے آدمی تو ایسے ہیں آپ لا خواہش کر لیں وہ لوگ مومن ہونے والے نہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو سولہ وَإِن تُتِعَ اَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُزِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اکثر لوگ جو زمین میں ہیں اگر آپ ان کے طور طریقے پر چلیں گے تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے پھر اسی طریقے سے آیا سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ایک سو چھے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اکثر لوگ ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرق ہے یعنی ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھارانے والے ہیں اس لئے کوئی یہ کہے جی میں نے کلبہ پڑھ لیا تو اب میں پکا مومن ہو گیا نہیں ایمان کی حفاظت ہمیں بار بار کرنی ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر چار سے ساتھ کے درمیان کہا تباہ شدہ بستیوں کے حالات کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو برباد کر دیا قوم عاد کو اللہ نے برباد کیا قوم سموت کو اللہ نے برباد کیا قوم لوت کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا فرعون کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا دوبو دیا اس طریقے سے قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس کے محل سمیت ہی دھنسا دیا حامان سے اللہ نے سمجھ لیا تو جن لوگوں نے بھی اللہ کو چیلنج کیا اللہ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا نام و نشان ان لوگوں کا مٹا دیا آئیے غور کریں کتنی بستیوں کا ذکر ہو رہا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا کیونکہ انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی تو بہت سے بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کیونکہ وہ نافرمان تھی سو وہ اپنے چھتوں پر گری پڑی ہیں اور بہت سے کوئے ناکارہ ہیں اور بہت سے مستحکم و آلشان محل ویران پڑے ہوئے ہیں آگے ہے سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر اٹھاون وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطْرَتْ مَعِيشَتَهَا اور بہت سے ایسی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا جو اچھی حالت میں تھے لیکن وہ لوگ اترا رہے تھے آج ان کے مکانات خالی پڑے ہوئے ہیں آباد نہیں ہیں بہت کم ہے جو آباد ہو سکے ہم خود ان کے پیچھے وارث ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالی رسولوں سے بھی پوچھے گا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے آپ غور کریں اللہ تعالی رسولوں سے بھی پوچھنے والا ہے سوال کرنے والا ہے سورہ معیدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک سنو یاد کریں وہ دن بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کو جمع کرے گا پھر وہ کہے گا کیا جواب ملا رسولوں سے کہے گا کیا جواب ملا تو وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم تو غیب کا زیادہ جاننے والا ہے تو یہ حیبت گھوراہت قیامت کی حولناکی کی وجہ سے ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی وزن کرے گا اللہ تعالی اس دن وزن کرے گا اور وزن حق کے ساتھ ہے آیت نمبر آٹھ اور نو میں غور کرے آمال کے وزن کا بیان ہے وَالوزْنُ يَوْمَ اِزِنِ الْحَقْ قیامت کے دن تولنا برحق ہے یعنی قیامت کے دن ترازو میں آمال تولے جائیں گے جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ کامیاب ہوگئے اور جس کا برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ ناکام ہوگا آمال تولے جائیں گے یا پھر خود آدمیوں کو تولا جائے گا ریجشٹر تولے جائیں گے یعنی آدمی کے جو ریجشٹر ہیں جو بنائے گئے ہیں آدمی کے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اللہ تعالی نے جو لکھوایا ہے فرشتوں کے ذریعے ان کو تولا جائے گا یا پھر آدمی کے عامال کو یا خود آدمی کو تولا جائے گا اس کا ذکر ہے حدیثوں کے ذریعے ذرا اس کو سمجھیں اللہ تعالی کل قیامت کے دن عامال کو تولے گا جو ہم نیک کام کرتے ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے سکو خیرات ہے پیار ہے محبت ہے ملنساری ہے اخلاق ہے جو بھی نیکیاں ہم اور آپ کرتے ہیں کل قیامت کے دن یہ شکل بن جائیں گے جسم بن جائیں گے اور اللہ تعالی اس کو تولے گا مسردحمت جن نمبر چار صفحہ نمبر دو سو ستاسی دو سو اٹھاسی ایک لمبی حدیث ہے براہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا آدمی جو نیک ہے قبر میں چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا اس کے ساتھ آدمی جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے پاس خوبصورت چہرے والا اچھے کپڑے والا امدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے تو مردہ پوچھتا ہے تو کون ہے تو وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں تو نیک عمل کو اللہ تعالی آدمی کی شکل دے دے گا جسم دے دے گا اور وہ انسان کے ساتھ قبر کے اندر موجود رہیں گے اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو برے لوگ ہیں تو ان کے عامال بھی جسم کی شکل میں قبر کے اندر رہیں گے اور اس کو وہ ڈراتے رہیں گے صحیفے کی دلیل یعنی صحیفے کو ریجشٹر کو تولہ جائے گا سرنہ ترمزی کتاب علیمان کتاب نمبر انتیس حدیث نمبر دو ہزار چھے سو انتالیس ایک کم چالیس عامال کی کتاب کا وزن ہے حدیث بطاقہ مشہور ہے میزان کے پلے کے اندر نینانوے ایسے ریجشٹر رکھے جائیں گے آدمی کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہاں تک وہ موجود ہے ایک ٹکڑا ایسا بھی ہوگا لا الہ الا اللہ کا کاغذ کے پرزے کی کیا عامیت ہے یعنی لا الہ الا اللہ ایک کاغذ کے پرزے کی طرح ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوگا لا الہ الا اللہ کے پرزے کو تولہ جائے گا فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ تو ریجشٹروں والا پلڈا جو ہے اوپر اڑ جائے گا اور یہ لا الہ الا اللہ والا جو کاغذ ہے یہ وزن میں بہت بھاری ہو جائے گا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بڑی اہمیت ہے توحید کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے کہ وہ وزن میں بھاری ہے اس لئے توحید پر قائم رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب عمل کو تولہ جائے گا جو عمل کرنے والے ہیں اس آدمی کو ہی تولہ جائے گا ایک حدیث لیتے ہیں مسندہ حمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بیس حدیث نمبر تین ہزار نو سو اکیانوے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جایا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق مسواق توڑنے کے لئے گئے اور ان کی پنڈلیاں جو تھی وہ پتلی تھی ہوا چلتی تو وہ ہننے لگتی تو لوگ ہنسنے لگے ان کو دیکھ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا دیکھئے ان کی پنڈلی جو ہے کتنی پتلی ہے اس لئے ہم لوگ ہنس رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دونوں پنڈلیاں ترازوں میں اہد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے اللہ اکبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت ان کا بڑا مقام ان کا بڑا مرتبہ تو پتہ یہ چلا خود آدمی کو بھی تولہ جائے گا آگے ہے آیت نمبر دس میں کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ہم نے تم لوگوں کو زمین میں ٹھارایا اور تمہارے لئے گزر بسر کے اسباب فراہم کیے تم لوگ بہت کم شکریہ دا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمارے کوئی گننا چاہے گن ہی نہیں سکتا ہے تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائے اور تمام درخت جو ہے وہ کلم بن جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کوئی لکھنا چاہے تو کوئی لکھ نہیں سکتا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چونتیس کہ تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے ہو شمار ہی نہیں کر سکتے ہو پھر آگے آیت نمبر گیارہ میں فرشتوں کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یہ سجدہ تازیمی تھا عزت کے لئے تھا لیکن اس شریعت میں جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی ہے سجدہ تازیمی بھی جائز نہیں ہے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا اس لئے جھک کے بھی سلام نہیں کرنا چاہیے وہ منع ہے اب یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکے گی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا عبلیس نے نہیں کیا عبلیس تو فرشتوں میں سے نہیں تھا یہ منبابت تغلیب وہ شامل ہے یعنی اگر نو لوگ ہوں اور ایک آدمی کوئی دوسرا رہے تو نو کو جو حکم ہے دسویں کو بھی یہی حکم ہے تو اس طریقے سے یہ حکم اس کو شامل تھا لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہٹا دیا اس نے یہ کہا قَالَ آنَا خَيْرُمْ مِنْ خَلَقْتَنِ مِنْ نَارِمْ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ عبلیس پہلا ہے جس نے خیاس کا لوجک لگایا کوشش کی اس نے یہ کہا میں ان سے بہتر ہوں اس نے کہا کہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا تو وہ بہتر ہیں یا یہ پھر اسی طریقے سے یہ کس نے کہا کہ جو بہتر ہے وہ کم تر درجے کو سجدہ نہیں کر سکتا یعنی یہ اللہ کا حکم ہے اس نے اپنی طرف سے دماغ لگایا تو عبلیس پہلا ہے جس نے سب سے پہلے اپنے لوجک کا استعمال کیا اور اپنے دماغ کا استعمال کیا جس کا غلط استعمال کیا اللہ نے دماغ دیا تھا تو اس کا غلط استعمال کیا جب دلیل سامنے موجود ہو تو وہاں دماغ اپنے نہیں لگانے کا چاہے جو بھی ہو جائے قَالَ آنَا خَيْرُمْ مِنْ خَلَقْتَنِ مِنْ نَارِمْ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر 296 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ وَخُلِقَ الْجَانُ مِمْ مَا رِجِ مِنْ نَارِ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وَصِفَ لَكُمْ یہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو آگ کے شولے سے اور آدم کو اس طریقے سے پیدا کیا گیا یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ تمہارے سامنے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے آگے آیت نمبر 13 سے 18 تک ہے ابلیس نے اپنے رب سے محلت مانگی کہا اے میرے رب مجھے تو محلت دے دے قیامت تک کے لیے تو رب نے محلت دے دی تو رب نے اس کو محلت دے دی تو یہ محلت دنیا کے لیے ملی ہوئی ہے لیکن وہاں مرنے کے بعد نہ محلت ملے گی نہ وہ محلت مانگے گا مانگ بھی نہیں سکتا ہے پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تُو نکل جا کیونکہ تُو زلیل ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے کا نقصان ہے پھر اسی طرح اس نے یہ کہا وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَ هُمْ شَاکِرِينَ ابلیس نے یہ کہا کہ اب میں دنیا کے اندر آیا ہوں لوگوں کو بھاکاؤں گا پریشان کروں گا اور تُو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا اس لئے آپ دیکھیں گے انکار کرنے والے لوگ زیادہ ہیں توحید والے نہیں ہیں شرک والے لوگ زیادہ پائے جا رہے ہیں شیطان کے چیلے چپاٹے ہیں اس لئے ان کی باتوں پر چل رہے ہیں اگر اقل کا استعمال کرتے تو ان کا فائدہ ہوتا پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25 تک آدم کا، ہوا کا اور ابلیس کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنت کے اندر رہیں اور آپ کی بیوی بھی یعنی دونوں جنت میں مرد بھی جنت میں عورت بھی جنت کے اندر ہے شیطان نے کیا کیا شیطان نے ان دونوں کو بھکایا ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہوا کو بھکایا تو ہوا نے علیہ السلام آدم علیہ السلام کو بھکایا نہیں شیطان نے دونوں کو بھکایا اب کیسے بھکایا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دونوں سے اس درخت کے قریب بھی مت جانا وہ درخت کس چیز کا درخت تھا قرآن و حدیث خاموش ہے اس لئے ہم بھی خاموش رہے کچھ لوگ بولتے گندم کا درخت تھا گےہوں کا درخت تھا قرآن و حدیث میں نہیں آیا تو ہم کہہ کو اپنا ماتھا خراب کرنے جائیں کہ جی وہ درخت کیا تھا اور اس سے فائدہ بھی کیا ہے بس درخت تھا اللہ نے کہا درخت تھا تو درخت ہے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے اس کے بعد ابلیس نے کوشش یہ کی کہ دونوں کو بھاکائے کس طریقے سے بھاکائے ارے رب نے اس لئے روکا ہے اس درخت کے قریب جانے سے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اگر کھا لوگے تو تم لوگ کیا ہو جاؤ گے ہمیشہ یہی رہو گے تو رب نہیں چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہے لیکن تم کو تو ہمیشہ یہاں رہنا ہے نا اس لئے رب کی بات نہیں ماننے کا یعنی بہلایا فسلایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِّنَ النَّاسِحِينَ قسم کھا کے کہا میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں آدم علیہ السلام مَا حُوَا علیہِمَا صلی اللہ علیہ السلام سیدھے لوگ تھے تو سیدھے لوگ قسم کھا کے اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو وہ بھولے پن کی وجہ سے ان کی بات مان لیتے ہیں جب وہاں پہنچے تو نقصان کیا ہوا فَلَمَّا ذَا قَشَّجْرَتَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا جیسے ہی درخت کو چکھا ان کی شرمگاہ کھل گئی پھر وہ لوگ درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو دھاپنے لگے بند کرنے لگے اسے یہ پتا چلا شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگ ننگے ہو جائیں آج دیکھ لیجئے جتنے لوگ ننگے ہیں اور ننگے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ سب شیطان کی چیلے اور چپاٹے ہیں ان کا کام ہی ہے کہ ننگا کر دینا یہ شیطان کا کام ہے اللہ نے کہا ان لوگوں نے اپنی غلطی کو مانا احساس کیا تو یہ انسان کی صفت ہے تو یہ نبیوں کی صفت ہے اپنی غلطی کو مان لے غلطی کو مانا تو کیا کہا دونوں نے کہا ہے ہم نے اپنے نفس کے پر ظلم کیا اگر تو نہیں بخشے گا رحم نہیں کرے گا تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے تو یہی دعا اللہ نے سکھلائی تھی وہ دعا پڑھ کے ان لوگوں نے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالی نے ان دونوں کی توبہ قبول فرمائی اس لئے ہم لوگ بھی توبہ استغفار کریں اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے شیطان ہر دربی پر جمع رہا تو یہ اس کا طور طریقہ ہے لیکن نبی کا یہ ہے کہ اپنی غلطی مان لے جیسا کہ آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ماہ ہوا نے مانا اس لئے ہم سب گناہگار ہیں دعا کریں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ